سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے بھارتی ٹیم کے کھلاڑیوں نے کئی بڑے ریکارڈز اپنے نام کر لیے ہیں تو کیا ہیں وہ سبھی ریکارڈز جاننے کے لیے ویڈیو کے ان تک ضرور بنے رہیے گا تو دوستو بھارت اور آسٹریلیا کی ٹیم کے بیچ میں کھیلے جا رہے تیسرے ٹیسرے دن کا کھیل پوری طریقے سے آسٹریلیا کے نام رہا اب کو بتا دے کہ دوسرے دن کے کھیل میں بھلے ہی آسٹریلیا کی ٹیم کے خلاف بھارت کی بلے بازی شروع ہو گئی تھی جیسے ہی ت تیسرے دن کے کھیل میں بھارتی بلے بازوں نے موڑچا سمارا تو رہانے کا وکیٹ گرنے کے بعد ایک کے بعد ایک وکیٹ گرتے چلے گئے ہنوہ ویہاری چار رن پر آؤٹ ہو گئے تھے اس کے بعد رشیہ پنت نے ضرور 36 رنوں کی پاری کھیلی لیکن ان کے چوٹ لگنے کے بعد وی آؤٹ ہو گئے تھے اور پھر پوجارہ بھی اپنا وکیٹ گوا بیٹھے ساتھی ساتھ کیول ایک کھلاڑی نے پھر اچھی بلے بازی کری اس کا نام تھا رویندر جڑے جا دوستو جڑے جانے 28 رن لگائے اور ناباد بھی رہے لیکن بھارتی ٹیم چاہ کر بھی کہ اول 244 تک ہی پہنچ پائی تھی جس کے بعد پوری ٹیم مول آؤٹ ہو گئی بھارتی ٹیم کے گیندبازوں نے سیکنڈ انکس میں کوشش ضرور کری اور شنواتی دور میں گیندبازی میں محمد سرات سے لے کر اشون کو ایک وکیٹ بھی مل چکا تھا لیکن اس سے بھارتی ٹیم کی دال نہیں گلی کیونکہ دوستو سٹیف سمیتھ اور مارنس لبکشن میدان پر سیٹ ہو چک دوستو خلاڑیوں نے مل کر دن کا کھیل ختم ہونے تک ٹیم کو سو کے پار پہنچا دیا اس طریقے سے دوستو تیسرے ٹیس میچ کے تیسرے دن کے کھیل میں بھارتی ٹیم ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں پچھڑ گئی لیکن دوستو آپ کو بتا دے کہ تیسرے دن کے کھیل میں پھلے ہی بھارتی ٹیم کا پردرشن اتنا زیادہ اچھا نہیں تھا لیکن اس کے باوجود بھارتی سپینر گیندباز رویچ اندر اشون نے ایک ایسا ریکارڈ کنگاروں کی ٹیم کے خلاف بنایا ہے جو کی شاید ہی کوئی اتحاس میں دوبارہ بنا پائے گا دراصل دوستو تیسرے دن کے کھیل میں بھارتی ٹیم کی سیکنڈ انکس سے گیندبازی شروع ہو گئی ہے اور گیندبازی میں شروعات اتنی زیادہ دھماکے دار تھی کہ 35 رن پر ہی آسٹریلیا کی ٹیم کے دو پڑے وکٹ مل گئی تھے ان میں سے ایک وکٹ تھا رویچندر اشون کے نام جنہوں نے ڈیویڈ وارنر کو لپو آؤٹ کیا تھا بس تیرہ رنوں پر لیک دوستو آپ کو بتا دے کہ وارنر کا وکٹ لینے کے بعد رویچندر اشون نے انتراشتے سر پر یہ ریکارڈ بنایا ہے کہ ڈیویڈ وارنر کو بارہ بار آؤٹ کرنے والے وائے گلوتے گیندباز بن گئے ہیں پورے وش میں ان سے نیچے اس لسٹ میں انگلینڈ کی ٹیم کے ٹیسٹ کرکٹ میں 600 وکٹ لینے والے گیندباز جمی ایڈرسن ہے دوستو یہ ریکارڈ اپنے آپ میں عجیب ضرور ہے لیکن اتنا ہی زیادہ نایاب بھی ہے کیونکہ ڈیویڈ وارنر کتنے زیادہ وسوٹک بلے باز ہے یہ تو ہم سب ہی جانتے ہیں اور ایسے کھلاڑی کو بارہ بار آؤٹ کر کے رویچندر اشون انتراشتے سر پر اکلوتے ایسے گیندباز بنے ہیں جنہوں نے یہ کارنامہ کر کے دکھایا ہے ساتھی ساتھ دوستو آپ کو یہ بھی بتا دے کہ ریشہ پانت نے بھی ایک ریکارڈ تیسرے ٹیسٹ میشے بنایا یہ ریکارڈ تھا کہ ریشہ پانت آسٹریلیا کی ٹیم کے خلاف ٹیسٹ کرکٹ میں لگاتار نو ایننگز میں پچیس رن سے زیادہ لگانے والے اکلوتے ورلڈ میں بلے باز بن گئی ہیں یہ ریکارڈ بھی بہت ہی زیادہ خاص ہے اور دو بھارتیوں نے آج دو بڑے ریکارڈ بنائی اور اشون اور پنت کے اسی ریکارڈ کو آپ دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دوستو تیسرا ریکارڈ کسی کھلاڑی نے نہیں بلکہ بھارتی ٹیم نے بنایا ہے اور یہ کوئی فقر کی بات نہیں بلکہ ایک شرمنا ریکارڈ ٹیم نے اپنے نام کیا ہے دراصل پورے تیرہ سال کے انتر بعد پہلی بار کسی ٹیسٹ میچ میں بھارتی ٹیم کے لگتار ایک اننگ میں تین رناؤٹ ہوئے ہیں آپ کو بتا دے کہ ایسا آخری بار پاکستان کی ٹیم کے خلاف ہوا تھا سال دوزار آٹھ میں بھارتی ٹیم کے اس سمے پر ایک اننگز میں چار رناؤٹ ہوئے تھے لیکن اب تین رناؤٹ تیرہ سال بعد ایک اننگز میں ہوئے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ دوستو آپ کو بتا دے کہ روحی شرمان نے بھی حالی میں پہلی اننگز میں ایک چھکا جڑکا ریکارڈ بنا لیا تھا ویہ آسٹریلیا کی ٹیم کے خلاف سو چھکے جڑنے والے پہلے بل لباس بنے ہیں اور دوستو کچھ اسی طریقے سے بھارتی ٹیم کے کھلاڑی اور پوری بھارتی ٹیم اس ٹیسٹ میچ میں اتنے ریکارڈ بنا رہی ہے آپ کو بتا دے کہ ساتھ ہی جڑے جا کا پرفومنس اس میچ میں اب تک کافی خاص رہا ہے کولڑانڈر ہونے کے ناتے انہوں نے نہ صرف چار وگٹ لیے فیلڈنگ میں رناؤٹ کیا پر لباسی میں بھی ناباد ہو کر لوٹے ہیں جو کی اپنے آپ میں ہی کسی ایک ریکارڈ سے کم نہیں دوستو فیلال بھارتی ٹیم کے پردشن کو دیکھتے ہوئے ان کے ریکارڈز کو آپ دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس بات کا جواب نیچے کمنٹ کر کے ضرور دیجئے گا خیر دوستو فیارتی ٹیم جیسے تیسے دو سو چوالیس تک پہنچی اور پھر دو سو چوالیس پر پوری ٹیم آل آٹ ہو چکی تھی اب آسٹریلیا کی ٹیم کے پاس پانوے رنوں کی لیڈ تھی اور شروعاتی دور میں ہمیں سب سے بڑے وگٹ چاہیے تھے اور سیکنڈ انکس میں جیسے ہی فیارتی ٹیم کی گیندبازی شروع ہوئی تب ہی اپنی تیز ترار رفتار سے محمد سراج نے ٹیم کو سب سے پہلا اور بے حدی اہم وگٹ دلا دیا دوستو یہ کھلاڑی اور کوئی نہیں بلکہ ویل پکوفسکی تھا پچھلے میچ میں آسٹریلیا کی ٹیم کی طرف سے بھی شاندر پاری کھیل چکا تھا یہ بات ہے پاری کے چھٹے اورور کی پانچویں گیند کی جب محمد سراج نے اس بلے باز کو اپنی رفتار سے پوری طریقے سے کنفیوز کر دیا اور کھلاڑی ویل پکوفسکی اس گیند کو کھیلنے پر مجبور تھے لیکن گیند ان کے پلے پر لگ کر سیدھا سہا کے ہاتھوں میں چلی گئی جس سے کہ اتنے خطرنا کھلاڑی کا وکٹ بھارتی ٹیم کو ماتر دس رنوں پر مل گیا دوستو یہ وکٹ بھارتی ٹیم کے لئے شروعاتی دور میں کسی ایک بڑی سفلتہ سے کم نہیں تھا اس کے بعد آگے چل کر پاری کے دسویں اوور میں روی چندر اشوین نے بھارتی ٹیم کو دوسرا تحفہ ڈیویڈ وارنر کے وکٹ کے روپ میں دیا پہلی نیکس میں فلاپ ہوئے ڈیویڈ وارنر کو روی چندر اشوین نے آگے بڑھنے کا موقع ہی نہیں دیا اور انہیں ال بی ڈبلیو آؤٹ کر دیا جس سے کہ ان کا وکٹ بھی بس تیرہ رنوں پر مل گیا اور ابھی پاری کے دسوور بھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ آسٹریلیا کی ٹیم کے ماتر 35 رنڈ پر دو وکٹ تھے دوستو ایک طریقے سے تو بھارتی ٹیم نے کم بیک گیندبازی سے کر لیا تھا لیکن آگے چل کر سٹیف سمیت نے اچھی بیٹنگ کری اور لبو شین کا ساتھ ملنے کے بعد آسٹریلیا کی ٹیم آف سو کے پار جا چکی تھی پرند دوستو تیسرے دن کے کھیل میں محمد سراج اور عشون کی گیندبازی کو آپ دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس بات کا جواب کمنٹ کر کے ضرور دیجئے گا دوستو تیسرے دن کے کھیل میں سب سے بڑی جمہداری کپتان عجین کے رہانے وچھے تیسر پجارہ کے کندوں پر تھی پرندو جیسے ہی تیسرے دن کے کھیل کی شروعات ہوئی بھارتی ٹیم کے لئے بہت بوری خبر سامنے آ گئی تھی ابھی دن کے دس آور بھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ عجین کے رہانے کا فکٹ گر گیا تھا دوستو آپ کو بتا دیں کہ بائی سرن لگانے کے بعد عجین کے رہانے پیٹ کمنٹس دوارہ کلین بولٹ ہوئے تھے اس کے بعد میدان پر آئے بلے باز ہنمہ ویہاری بھی کچھ خاص نہیں کر پائے آپ کو بتا دیں کہ پاری کے 68 وے آور میں ہنمہ ویہاری رن آؤٹ ہوئے تھے وہ بھی ماترس چار رنوں پر بھارتی ٹیم سنکٹ میں آ چکی تھی اسی کے ساتھ سا دوستو آپ کو بتا دیں کہ اب رہانے اور ہنمہ ویہاری کی آؤٹ ہونے کے بعد بلے بازی کا سارا دارومدار تھا رشہ پنت اور پجارہ کے کندوں پر رشہ پنت نے اچھی بلے بازی بھی کر کے دکھائی پجارہ کا ساتھ بھی نبھایا لیکن جیسے ہی ان کی ایلبو پر گیند لگی رشہ پنت کا بلے بازی کرنے کا ڈھنگ پوری طریقے سے بدل گیا درد میں کر رہے رشہ پنت نے بلے بازی کرنے کا پریاس کیا لیکن وہ اپنی پاری میں 36 سے زیادہ رن نہیں لگا سکے یہ بعد دیکھتے ہی دیکھتے چیتے شر پجارہ بھی اپنا وکٹ گوا بیٹھے اور اب تو بلے باز کے نام پر بھارتی ٹیم کے پاس کیول ایک ہی پروفیشنل کھلاڑی موجود تھا وہی تا رویندر جڑے جا لیکن جڑے جا کے لیے مشکلیں کوئی آسان نہیں تھی دوستو آپ کو بتا دے کہ اب جڑے جا کا ساتھ دینے کے لیے کیول گیند باز ہی بچے تھے پھر جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا جڑے جا نے تو میدان پہ آ کر اپنے آپ کو کریز پر سیٹ کر لیا رن بھی بناتے چلے گئے لیکن اس دوران روی چندر اشوین جس پریت بمرا یہاں تک کی نفدیب سینی بھی آؤٹ ہو چکے تھے لیکن رویندر جڑے جا شاید ہار ماننے والے کھلاڑیوں میں سے نہیں ہیں دوستو بھارتی ٹیم کے آخری وکٹ یعنی کہ محمد سراج کے ساتھ بھی جڑے جا نے اپنے بلے بازی کرنے کے فارمیٹ کو نہیں بدلا وہ لگاتار رن لگا رہے تھے اور محمد سراج کو گائیڈ کر رہے تھے کس طریقے سے وکٹ بچانا ہے اور جو بھارتی ٹیم جس کی ایک سو اسی و ایک سو نبے کے سکور پر ساری امیدیں ختم ہو چکی تھی جڑے جا کی بہدوری کے چلتے ہی ہماری ٹیم دو سو چالیس تک بھی پہنچ گئی آپ کو بتا دے دوستو کہ بھارتی ٹیم اب ننیانوے اوور تک کھیل چکی تھی دو سو چالیس رن ٹیم کے ہو چکے تھے جس میں جڑے جا نے تیس گیندوں میں ہی تیس رن جڑ دیئے تھے اتنا ہی نہیں آپ کو بتا دے کہ اس دوران محمد سراج بھی جڑے جا کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آئے انہوں نے چھ گیندوں میں سامنا کرتے ہو چھ رن بھی لگائی تھے دوستو واقعی میں سلام ہے جڑے جا جیسے کھلاری کو جنہوں نے بولنگ کری تیسرے ٹیس میچ میں تو چار وکٹ نکال لیے فیلڈنگ کری تو ایک شاندار رن آؤٹ کر دیا بلے بازی کری تو کپتان کی طرح دوسرے چھوڑ پہ اپنے بلے باز کو سمجھاتے رہے اور ٹیم کے لئے رن بھی لگائے پرند دوستو جڑے جا کی اسی شاندار بلے بازی اور ان کے ایفٹ کو سلام کرتے ہوئے آپ انہیں دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے